السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وعطاتو ناظرین محترم آپ کے درمیان میں میں فر ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں ایک بہت بری خوشخبری کی خبر لے کر ناظرین میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیں ناظرین ترکی نے پاکستان کی ایک سو بیس سالہ قدیم مسجد تعمیر نو کے بعد عبادت کے لیے کھول دی ناظرین خلاصہ خبر کے لیے آپ ویڈیو کو اخیر دیکھیں اور اخیر میں اس مسجد کا ویڈیو بھی دیکھیں گے ناظرین محترم شمالی مشرقی پاکستان میں ترک خیراتی ادارے ترکش حلال احمر نے زلزلہ میں تباہ ہونے والی ایک سو بیس سالہ پرانی مسجد کی تعمیر نو کی جسے اب عبادت کے لیے کھول دیا گیا ہے ناظرین صوبہ پنجاب کے جلہ جھنگ کے گاؤں ہو کر ان چک میں تعمیر نو ہونے والی مسجد کا افتتاہ ترکش حلال احمر کے سیکریٹری جنرل حسین جان نے کیا تنظیم کے بین الاقوامی پروگرامز اور آپریشنز کے ڈائریکٹر پاکستان میں ترکش ریڈ کریس وفد کے صدر ابراہیم اور ورلڈ فاؤنڈیشن کے صدر زفر اقبال نے بھی تقریب میں شرکت گی ناظرین محترم ترکی وفد کی آمد پر گاؤں والوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور اپنے گاؤں میں مسجد کی تعمیر پر ان کا شکریہ دا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حسین جان نے کہا کہ اپنے مسلم برادر ملک میں مسجد تعمیر کروانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے مسجد حضرت ابراہیم کو سن انیس سو ایک میں تعمیر کیا گیا اور دوہزار سترہ میں آنے والے زلزلے میں مسجد کی عمارت منحتم ہو گئی تھی تعمیر نو کا آغاز دوہزار انیس میں شروع ہوا تھا لیکن عالمی وبا کرونا وائرس کے فائلاؤ کے باعث لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے تعمیر کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا سیکریٹری جنرل وفد کے ہمراہ مسجد میں نماز بھی ادا کی ناظرین محترم آپ ویڈیو بھی دیکھیں اور میری گزارش ہے کہ یہ خبر یہ نیوز آپ کو اچھا لگا ہو آپ کو بہترین معلوم ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ ترکی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں لیکن ناظرین یہ نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ ضرور کریں